انجومن اسلامیہ کپالی دوارہ نیشل کے نیتر جان شیویر کا ہوا آئیوجن آج انجومن اسلامیہ کپالی کی طرف سے ایک دیوہ سے فری آئی چیک اپ کیمپ کا آئیوجن ٹاور لائن گوس نگر کپالی میں کیا گیا جس میں پرنیما نیترالے کے ڈاکٹروں کے دوارہ 172 مریضوں کا چیک اپ کیا گیا انجومن اسلامیہ کپالی کے ادھیکش شاہد رضا نے بتایا کہ آج کے چیک اپ کیمپ میں 32 مریضوں کے آنکھوں میں مطیبین کا پرابلم پایا گیا ہے ان سبھی مریضوں کا آپریشن تین جنوری کو پرنیما نیترالے میں فری میں سنسطہ کے دوارہ کروائے جائے گا رضا نے کہا کہ آگے بھی جلد اس طرح کے کیمپ کپالی کے دوسرے علاقے میں بھی آئیوجیت کیا جائے گا آج کے اس پروگرام میں مکہ اتیتھی کے طور پر الامین مشن کولکتہ کے پروفیسر نظر حسین موجود تھے وہیں ان کے ساتھ مکہ روپ سے آل انڈیا پاسماندہ مہاس کے پردیش اپادیق شفقت انساری پیس پارٹی کے جیلہ دیکش فقرودین انساری کلہان یوت ویل فیر کے شانور رحمان جے ایچ ایف کے خالد اقبال شکیل احمد دانش پرویس محمد ازہر محمد شمشیر اپستی اسلام علیکم ایکچولی یہ فری آئی کیپ چیک اپ ہے کپالی میں اور انجمن اسلامیہ کی طرف سے ارگنائز کیا گیا تھا اس میں مجھے دعوت تھی ہے ازہ چیپ گیسٹ اور بس پرتاہان کے لیے میں آیا ہوں کہ ان کی حمد افضائی ہو سکے اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے اس پروگرام کے لیے ہے ازہ چیپ گیسٹ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کو اور حمد بڑھے گی ایسی پروگرام کے لیے حمد بڑھے گی اور انشاءاللہ فیچر میں اور سکسیسفل پروگرام سے لوگ کریں گے انشاءاللہ کپالی چھتے ہیں ایڈکیشن پر تو کام کرنا ہی چاہیے اب تو دو دپارٹمنٹ ہی ہے ایڈکیشن اور ہیلتھ جو ہے بیسک فوکس ہے اور ایڈکیشن پر کام کریں کپالی میں تو انشاءاللہ ہم لوگ پوشش کریں گے کہ بیسک ایڈکیشن پر زیادہ کام کریں کیونکہ وہاں پر اگر نیچے کا لیول اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہیڈکیشن کے لیے ہیڈکیشن کے لیے ہیڈکیشن کے لیے کیونکہ ہیڈکیشن کے لیے بہت لوگ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن بیسک ایڈکیشن ہے بہت پیچھے ہیں مسلمان تو ہم لوگ سوچیں گے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ سکول کے چھوٹے بچے سے ان کو کسے فوکس کر کر ان کو پروپر تیرکشن دیا چاہے تو we are working on it ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کچھ دن بعد اس کا سٹرکچر آپ کو سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ چلی یہ پروگرام جو ہے انجومن اسلامیاں کپالی کے طرف سے شاہد رضا صاحب یہ فری آئی ہیلچ چکپ جو ہے انہوں نے اس کا ارگنائز کیا تھا پورنیما نتریالے کے ذریعے میں انہی کے دعوت پہ میں یہاں پہ تشریف لائے ہوں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے کارکرام سرکار کو دھیان دینا چاہیے ایک بچھڑا چھتر ہے لوگیاں گریب رہتے ہیں لیکن سرکار کے دوارہ میڈیکل فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کی جاتی ہے سماجک سلسطہ ہی آگے آتی ہے سرکار کو دھیان دینا چاہیے سرکار نہیں کر رہی ہے کچھ ایسا اس پہ کیا کہہ نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو اس پہ بلکل دھیان دینا چاہیے اور ایسا سرکار دھیان دیتی بھی ہے آپ جو سرکاری ہسپتال ہیں اس میں وہ فیسلیٹیز وغیرہ رہتے ہیں ایسا نہیں سرکار نہیں دھیان دیتی ہے سرکار دھیان دیتی ہے ہاں لیکن جو بلکل زمینی از طر پر ہر ایریا میں جو کیمپ لگانے کا چلتا ہے محیم اس پہ چاہیں گے کہ ہماری جو جھارکھن جو گڑبندن کی سرکار ہے اس پہ دھیان دے اور خاص کہ جو گرامین علاقہ ہے جہاں پر جو جہاں پر بیک ورڈ ہیں تو اس ایریا میں زیادہ دھیان دینے کی گزارش ہے اور میں سواست منتری سری بندنا گپتا جی ہمارے پشمی ویدان سبا چھتر سے ہیں اور جھارکھن راج سرکار کے منتری بھی ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ اس علاقے کا دورہ کیجئے اور جو کسی بھی سماج کو اٹھانے کیلئے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا سکھا چکتصہ یہ سب پہ دیان دے تو یہ بلکل کپالی مطلب یہاں پاسماندہ سماج کی آبادی بہت پاسماندہ بہول چھتر ہے اور یہاں پہ لوگ کو ضرورتیں ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہیں یہاں دورہ کریں اور جو بھی گورنمنٹ کی سکیم ہیں اس کے تاعت یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچ آیا جائے اپنا پریش میں میں انجینیر شفقہ تلی ٹاٹر سینئر مینیجر ہوں اور آل انڈیا پاسماندہ مسلم مہاز جھارکھین اسٹیٹ کا 29 پرسیڈنٹ ہوں آج انجیومن اسلامیہ کپالی کی طرف سے فری آئی چیک اپ کیم کیا گیا تھا کپالی میں یہ گوش نگر کپالی میں جس میں اب تک 175 مریضوں کا فری آئی چیک اپ کیم ہوا ہے جس میں کچھ 10 12 مریض کا آج موتی ابی کا پرابلم جو ہے تو انشاءاللہ اس کا آپریشن ہم دو ایک ہفتے کے اندر میں پرنی ریمان اترالے کے دوارہ فری آف کسٹ کروائی گیا یہ نئی تنظیم سننے میں آ رہی ہے جی یہ کچھ دن پہلے ہی کپالی میں بنایا گیا ہے میں اور ہمارے چند دوستوں کی فکر سے بنایا گیا کیونکہ کپالی جو ہے ایک پیچھڑا والا علاقہ ہے یہاں پہ بہت شوشل ساماجی کام کرنی کی ضرورت ہے اسی مقصد کو رکھ انجومن اسلامی کپالی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی بیچ میں شوشل ورک کرنا ابھی انجومن اسلامی کپالی جو ہے ہیلد کے سیکٹر میں ایڈوکیشن کے سیکٹر پہ کام کر رہی ہے میرا نام شاہید رضا موسیقی